موسیقی اگر آپ یہ بات مان لی جائے تو سیدہ ختیجہ سیدہ آسیہ کی شان میں سیدہ مریم کی شان میں جو عدیثیں ہیں وہ تو پھر نہ ہوتی ٹھیک ہے نا جی اور اس کے بعد یہ تو نبی الاسلام کی بیٹی کے بارے میں ہے نا میرے جگر کا ٹکڑا ہے کسی بیٹے کے بارے میں تو نہیں آیا عورتوں کی شان میں بھی ہیں لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے اور پریکٹیکلی میں نظر آ رہا ہے اور گوروں نے مان لیا ان لیبرس کو کہیں کہ آپ یہ جو چیمپئنس ٹرافی کراتے ہیں اورلمپکس مردوں کی فٹبال کی گیم کا مقابلہ عورتوں سے کیوں نہیں کرواتے ہیں آپ کی بھی اکل مانتی ہیں کہ تھکڑ سے تھکڑ بھی مردوں کی ٹیم ان کو اورا دے گی آج تک ابھی دیکھے آپ نے کہ ان کا مقابلہ آپس میں ہو رہا ہو تو آپ نے آپ کہہ نہیں رہے لیکن زبانے حال سے پریکٹیکلی آپ نے بھی مانا ہے مرد اور عورت برابر نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی تو لیکن کئی درجے میں عورتوں کا درجہ بھی زیادہ ہے جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے سننسائی میں حدیث ہے باپ کے تو نہیں ہے تو باپ بھی اتجاج کر سکتا ہے میرے قدموں کے نیچے کیوں نہیں ہے پھر بخاری میں حدیث ہے کہ پوچھا سب زیادہ حق فرمایا ماں کا دوسری بار کا ماں کا تیسری بار کا ماں کا چوتھی بار کا باپ کا تو باپوں نے تو کبھی اتجاج نہیں کیا کہ پہلے تین حق ماں کے کیوں ہیں ٹھیک نا ریشو پروپورشن میں دیکھیں جہاں پہ عورت کا مقام زیادہ ہے وہاں پہ عورت کا زیادہ ہے یہ جنت کے قدموں تلی ہونے والی روایت جو ہے یہ صحیح ہے صحیح ہے سننسائی میں ہے بلکل یہ اس سے مراد وہ نہیں کہ فیزیکلی وہاں پہ ہے مراد یہ ہے کہ ان کی خدمت کر کے حاصل ہوگی یہ معاورتاً بات وہ تو کئی جلاد قسم کے خانون شادیوں کے بعد اپنی بیویوں کہتے ہیں کہ ان تیری جنت میرے قدموں تلی آگئی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں نہیں وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے خامل پاوی جنہ بھی کر لیں وہ اپڑے دھلے لائے نہیں سکتا اچھا بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا بڑا اللہ جس کیتنی بڑی شان ہے وہ ایک شخص کو محض اس گناہ پر کے اس کے ٹکھنیں ننگے تھے جنو میں ڈال دے گا کیا یہ بات اللہ کی شان کے لائے کو ہو سکتی ہے بات یہ کہ اس سے بھی اور کئی کئی باتیں ہیں اس کو تو چھوڑ دیں انہی سے پوچھیں یہ جو لیبرلز قسم کے اس قسم کے باتیں ہوتی ہیں وہ ان سے پوچھیں کیا ایک شخص جو دوسرے کا ایک ہزار پیہ دبا لیتا ہے اور اس کا مال ہڑک کر لیتا ہے کیا اس کی وجہ سے وہ دوزک میں جائے گا اوکے گا یہ بالکل جانا چاہیے کیونکہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے تو سر جس مال کی محبت آپ کے دل میں اس اللہ کی بنائیوی شریعت کی محبت بھی ہمارے دل میں یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے باقی وہ پورے اس طرح نہیں ہے کہ جس کا بھی کپڑا ٹکنوں سے نیچے چلا گیا وہ تکبر کے طور پہ ہے اس کی بڑی نیٹی گیٹیز ہیں ظاہرہ اس نے شریعت ایک پر بند کی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ کیا صرف اس بات پہ کہ موٹر وے کے اوپر ایک سو بیس سے زیادہ سپیڈ لاوڈ نہیں ہے ایک سو اکیس یہ بائیس ہو جائے تو سات سو روپے کا چلان ہو جائے گا آپ کہیں گے ہو جائے گا ایک سو انیس والے گونی اور ایک سو اکیس ظاہرہ روز انڈ ریکولیشن کی اپوریشنل ہے اللہ نے یہ دنیا یاشی کے لیے تو نہیں بنائی ہے اللہ نے آخرت یاشی کے لیے بنائی ہے تو ساتھ تھوڑا صبر کر لیں آخرت میں یاشی کیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تحریکی طور پر کیا ثابت ہے کہ جو انبیاء اکرام اپنی زمین یا وراست یا جدہ چھوڑ کر جاتے تھے ان کا کیا بنتا تھا اور ان کے اولادوں کا ذریعہ معاش کیا تھا پھر تسی فدقہ لے پاس ہے نا ٹھوڑ پئی ہو نہیں تحریکی طور پر کیا ثابت ہے ظاہرہ میند ہی کرتے تھے نا یوسف علیہ السلام کے بائی بھی آپ پتے علوہی کرتے تھے جب قیت پڑ گیا تو وہ وہاں پہ چلے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو ظاہرہ علوہی کرتے تھے زیادہ تر تو یہ بکریاں پالتے تھے اور زمین میں کرتے تھے کہ سارا کام حال چلانے کا کام ہی کرتے قبلے کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے قبلے کی طرف پشاب کرنا اس کے اوپر میں نے یوٹیوب پر کلپ ہے میں نے بتایا تھا کہ پشاب کرنے اور تھوکنے کی معنیہ تو آئی ہے ابودعوت کے اندر آئی ہے اور بخاری میں مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے پاؤں کرنے کی کوئی ممانت نہیں ہے بس یہ اخلاقیں ہی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ نہ کریں بتا کوئی کر لے تو اس پر گناہگاری گالا فتوانی لگ نبیل اسلام نے وطر میں دو تشہود کیا اور پہلے تشہود میں بھی دروشی بھی پڑھا اس کے بعد دعائیں بھی مانگی اور پھر آپ کھڑے ہو گئے نمازِ قصر کتنے دن تک ادا کی جا سکتی ہے انیس دن تک سہی بخاری میں آتا ہے اس سے زیادہ قیام ہوگا اور یہ بھی ہے کہ جب آپ کو پتا ہو جب نہ پتا ہو آج کل آج کل کرتے ہوئے بے شک چھے مہینے بھی گزر جائیں آزربائی جان کی جنگ کے دوران چھے مہینے تک کسر پڑتے رہے برباری نہیں رک رہی تھی سوال آیا ہے یہ کوئی سمع نہیں آرہا کہ حضرتِ ارواہ یا دعوتِ ارواہ کی کیا اچھا یہ مردوں کے لئے جنت میں ستر ستر اڑے ہیں ملانہ تاریخ جمیل صاحب بھی بڑے اجناب یہ مذہر لے لے کے سناتے ہیں لے لے کے سناتے ہیں اور بعض لوگ اس پہتراز کرتے ہیں بعض لوگ خوش ہوتے ہیں اچھا یہ اب عورتوں کو کیا ملے گا یہ جنت میں دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت اس مسئلے میں خموش ہے عورتوں سے مسئلے میں یہ عورتیں بھی ازاد خیال کہتی ہے جو مارے لئے کچھ نہیں جی جی عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں اس کا جواب دیتا ہوں عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لئے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے جو قرآن حقیم میں ہے کہ جنتی کے لئے ہر وہ شئے ہے وہ خواہش کرے گا اگر کسی عورت کے لئے یہ جواب ہے جو حمدی صاحب بن نے بھی دیا میں دیتا ہوں اب جواب اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لئے ایک سے زیادہ مرد ہو یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی ہورے ملے تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو ہورے دے دے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے پر قادر ہے باقی جو اللہ تعالیٰ کے اپنا فینومنہ ہے اس کے اندر تو اس کے پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی کہ اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی دو آنکھیں ایک ناک دو کان اور ہونڈ اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں میری جنت کے اندر ببر شیر والی شکل بان جائے تو قرآن و دیس میں ثابت کریں تو میں کہوں گا ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کر دے کہ آپ کو ببر شیر بننے میں زیادہ مزہ آتا ہے تو آپ کو ببر شیر بنا دے گا اللہ تعالیٰ لیکن یہ بات یاد رکھی گا دنیا میں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یہ اس فیزیکل ورڈ سے تعلق رکھتا ہے ادھر کی خواہشات بھی ڈیفرنٹ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میری خواہشات اور آپ کی خواہشات ایک ہیں نہیں میں اکثر اپنی بیوی سے کہتا ہوں وہ مجھے کہتی ہے جی آپ پبلک فگر بن گئے ہیں عورتیں بھی آپ سے رابطہ کرتی ہیں میں عورتوں سے جس پتمیزی سے بات کرتا ہوں وہ ایک بار یہ فون آتا ہے اور میں تو اس ماندری ڈری لائی ہے پائی تو سنے گا فون میں تو میں نے کہا میرا یہ پیشن نہیں ہے میرا پیشن کچھ اور ہے ایک میتھمیٹیشن ہے اس کا پیشن میتھمیٹکس ہے آئینسٹائن سے کوئی پوچھے کہ اس کا پیشن کیا ہے تو آپ کو بتائے گا ہر بندے کا پیشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک بندے کی کمزوری عورت ہے تو دوسرے کی بھی ہوگی نہیں اس کے لئے اس سے بڑا پیشن اگر آپ عمران خان صاحب سے پوچھیں تو عورت ان کا پیشن نہیں ہے ان کا پیشن پرائیم نیسٹر بننا ہے اس سے اوپر ان کے لئے کوئی چیز نہیں ہے وہ پولٹکس جو کٹ بھی پولٹیگ یا نیگٹیگ میں ان کا کوئی نہ آمی ہونا مطلب مخالفت علی بات کروں جو بھی ہے ہر بندے کا پیشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر ایج میں پیشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے جنت میں جب ہم جائیں گے وہاں کے پیشن کو جنت ڈیفائن کرے گی کہ اس وقت آپ کی آپ کو پتہ جنت میں داڑی بھی نہیں ہوگی آپ کوئی کہ جنت میں داڑی کیوں نہیں میں داڑی رکھنی ہے تو بھئی اللہ سے دعا کیجئے آپ کی جات داڑی آ جائے گی تو اس مسئلے کو جس میں شریعت خاموش ہے نا اس میں خود انجیکشن لگانے کی شریعت کے معاملات میں کوشش نہ کریں جب قرآن نے کہہ دیا کہ ہر وہ چیز ہوگی سورہ حامیم سجدہ میں باقی صورتوں میں جو تمہارا نفس چاہے گا آپ کا نفس جنت میں پہنچ کی ہو سکتا ہے وہ چیزیں نہ چاہے جو یہاں پہ چاہ رہا ہے وہاں کے معاملات اگر آپ مر سے پوچھیں تو میں نے جنت میں اپنے لئے خواہش رکھی ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بائیوگرافی دکھائی جائے کہ آپ کی پیدائش سے لے کے وفات تک آپ کی کیسے زندگی گزری ہے مجھے اس کی ویڈیو دکھائی جائے اب یہ میری خواہش ہے دنیا میں تو بوری نہیں ہو سکتی جنت میں بوری ہو جائے گی اللہ کا عدیدار یہ بہت بڑی خواہش ہے تو اس طرح کی خواہشات جنت کی خواہشات ہی ڈیفرنٹ ہیں اس کا ٹیسٹ ہی ڈیفرنٹ ہے نقش بندی ایسی سسلے کے جو شیوک ہیں ان کو ملیں وہ آپ کہتے ہیں نقش بندی ایسی سسلہ جو ہے ان کو کہ ہمیں نہ دکھائیں آپ اپنے بزرگوں سے کہ انجینئر صاحب کی میکینکل انجینئنگ کا ایک فرمولا پڑھ کے بتاتے ہیں آپ کے پیچھے تو اللہ ہے نا اللہ نے تو انجینئنگ آنڈی ہے نا مشین ڈیزائن ہوئی ہم دی ہے میرا مشین ڈیزائن دا فرمولا کو پڑھ کے دستے ویسے میں اتنی بار کیا ہوسکتا ہے میں مشین ڈیزائن دا کتاب ہی خریز لی ہوئے اور پائی تسی کتاب ہی خریز لوں نا جدو تک تسی سے ٹیم نہیں لاؤگے تسی نہیں پڑھ سکتے